شہریوں کے لیے اچھی خبر برائلر کی قیمت میں ایک روز میں انیس روپے کی کمی چکن دو سو نو روپے فی کلو میں فروقت ہونے لگا مزید بتائیں گے وہاں پر ہی موجود ٹولنٹن مارکٹ میں حافظ ندیم جی حافظ آج یہ بالکل غریب عوام کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی خوش خبری ہے کہ چکن کی قیمت میں جو ہے وہ ایک روز میں انیس روپے تک جو ہے وہ کمی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے لاہوریے جو ہیں وہ کافی زیادہ خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں غریب عوام کافی خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں اور میں اس وقت ٹولنٹن مارکٹ میں موجود ہوں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور چکن بقاعدہ طور پر خرید رہے ہیں کیونکہ چکن جو ہے وہ سستہ ہو چکا ہے پہلے جو تھا وہ اس کی قیمت کافی زیادہ عروش پر تھی سپلائی کم ہونے کے باعث جو تھی وہ اس کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا راستے بھی بند تھے جس کی وجہ سے جو سپلائی لاہور میں داخل ہونی تھی اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کا مال جو ہے وہ کتنا چمکا ان کی چاندی ہوئی یا کمی ہوئی انہی سے جانتے ہیں سر آپ بتائیں کہ رشت جو ہے وہ کس وقت دیکھنے میں آتا ہے جب چکن سستہ ہوتا ہے یا چکن جب مہنگا ہوتا ہے سستے کی یہ ہے کہ ہر بندے کی رینج میں آ جاتا ہے ایک سو روپے میں بکھتا ہے یہ بھی وجہ ہے کہ جو رستے بانتے مال کافی اسٹاگ ہوا تھا جس کی وجہ سے زیادہ مال آنے میں ریٹ بیس روپے انیس روپے کام ہو گیا ہے کالی چھے روپے سات روپے کل کم ہو جائے گا کمی ہونے کے چانس ہیں کیونکہ پیچھے مال بھی بہت زیادہ ہے فارمن اس لیے مال بہت کام ہو گا جیسے جیسے جانب سے یہی کہنا تھا کہ جو چکن کی جو اس وقت قیمت ہے وہ دو سو نور پہ گوشت ہے جبکہ جو زندہ کی قیمت کی بات کی رہا ہے تو وہ ایک سو چورتالیس روپے ہے لیکن اب جو ہے وہ کمی کے باعث جو ہے وہ لوگ بھی کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں اور بہ آسانی یہاں پر آ کر چکن خرید رہے ہیں